موسیقی 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 راجگرد کے اندر کئی مادمک اچھ مادمک اور پراثمک ویدیلیں ہیں جس میں محتہ پبلک سکول چندگیرہ پبلک سکول لارز انٹرنیشنل سکول تتھا مدرسہ جعفریت تعلیمول قرآن بھی استثت ہے اگر جہاں پر جلواجو کی بات کی ہے تو یہ شہر تھا ریگستان کا ایک حصہ ہے جہاں پر گرمیوں میں آتی ادھک گرمی تتھا سردیوں میں آتی ادھک تھنڈ پڑتی ہے راجگرد تحصیل کے اندر جیاتر کرشی کاریہ برچہ جل پر ادارت ہے لیکن آج کال نہرو اور ٹیوبل دوارہ سنچائی بھی کی جاتی ہے جہاں کی مکھیاں پسلیں باجرہ مونگ موٹ گوار سرسو اور مونگ فلی ہیں راجگرد کے اندر کرشی جنسو کا ایک شوٹا مارکٹ بھی ہے جہاں پر کرشی ادھپاد بیچت تتھا پھری دے جاتی ہیں اگر راجگرد شہر کی مہانہ ستیوں کی بات کی جائے تو ان میں پرسد بپاری لکشمی نواز مطل تتھا بارت کے پورو گورنر بیمل جلان کا جانمستان راجگردی ہے اور راجگرد کے ریلویسٹیشن پر شاکہ سچیب کے پد پر کاریر اتھ کلوانت سوامی نے کافی لوگوں کی جان بچائی ہے جس کے بعد وہ راجگرد کی شان بن گئے کھیلوں میں بھی جہاں شہر ہمیشہ آگے رہا ہے پیرہ اولامپک میں سوارنپادک بجیتا دویندر جانجریہ تتھا پادم شری شری کرشنا پونیا ایک اولامپین تتھا سادلپور کی مجودہ بدیک ہوئی ہیں راجگرد جانی سادلپور کا نام سرکھیوں میں تابعایا جب راجستان کے سنگم کہے جانے والے سی آئی ایس ایچو شری وشنو دت وشنوئی نے سادلپور میں اپنے سرکاری کوارٹر پر تیئیس مئی دوہر بیس کو آتم ہتیا کر لی ان کے پاس ملے ثبوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ گندی رائے نیتی کے دباؤ کے کارنہ ہی ان کو آتم ہتیا جیسا قدم اٹھانا پڑا فیلحال اس بہاملے میں سی وی ای کی ٹیم جانج کر رہی ہے شری وشنو دت وشنوئی جی مول روپ سے راجستان کے شری گنگنگر جلے کی رائے سینگر تحصیل کے نیواسی تھے انہوں نے دو ستمبر دوہر انیس کو راجگرد تھانے میں اپنی جواب جوائن کی تھی راجگرد کا تھانہ بہت پرانہ ہے اور جب شری وشنو دت وشنوئی جی جہاں پر ڈیوٹی پر کاریر آتھے تب انہوں نے لوگوں سے چندہ اکٹھا کر اس تھانے کا نب نرمان کروایا تھا سی جائی وشنو دت وشنوئی کو راجگرد کے لوگ بھگوان کہتے تھے اب بات کرتے ہیں راجگرد کے اپراد درکی راجگرد تھانے کا اپراد ریجسٹر کھنگولے گے تو راجگرد آپ کو اپراد کا گرد دکھائی دے گا راجگرد میں آئے نہ آئے دن واردت ہوتی رہتی ہے اور جہاں پر بشنو دت وشنوئی کے آنے سے پہلے راجگرد میں دن دہاڑے لوگ اپراد کو انجام دیتے تھے سی آئی بشنو دت وشنوئی کے آنے کے بعد راجگرد میں اپراد کی درک کو کافی ہاتھ تک کم کیا جا سکا شری بشنو دت وشنوئی جی لوگوں کے آتم بشواشی اور ایک ایماندار پولیس افسر تھے جن کو ہم سچی سردانجلی بیٹ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں راجگرد کے مارکیٹ کی راجگرد کا مارکیٹ زیادہ بڑا نہیں ہے پھر بھی اس کی کچھ پرسید چیزیں لوگوں کے دلوں کو ہباتی ہیں سادرپور کا نہاٹا جی موچوں والا مسالہ پرسید ہے جہاں سے دور دور سے لوگ کھانے کے لیے مسالہ لے کر جاتے ہیں اس کے علاوہ جہاں کی بنی کاجو کتلی اور ملک کے ایک پورے دیش بھر میں پرسید ہے اگر جہاں پر کنیکٹیوٹی کی بات کی ہے تو یہ شہر شرک اور ریل مارک سے دیش کے بڑے بڑے شہروں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے راجگرد کے ریل ایوی سٹیشن کو سادرپور جنگشن کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا نام بی کانیر کے مہاراجہ سادر سہن کے نام پر رکھا گیا ہے سادرپور جنگشن اس شہر کا پرمک ریل ایوی سٹیشن ہے جو ہسار جودپور یا چریگنگر جیپور ریلین پر ستھت ہے دوہر گیرہ سے پہلے یہ ریل ایوی سٹیشن میٹر گیج کا تھا جسے اب براؤڈ گیج میں بدل دیا گیا ہے اور یہ ریل ایوی سٹیشن اتر پاسچم ریل ایوی کے بکن ریل ایویزن کے انترکت آتا ہے یہ ریل ایوی سٹیشن آس پاس کے گاؤں اور قسموں کے لیے کافی زیادہ مہاتپورن ہے اس ریل ایوی سٹیشن پر جانا چالیس سے بھی زیادہ گاڑیوں کا ٹھہراب ہوتا ہے جن میں پسینجر ایکسپریس اور سپر فاسٹ گاڑیاں شامل ہیں سادورپور جنگسینٹ سے دلی تین چار گانٹوں میں پہنچا جا سکتا ہے راجگاڑ کے ریل ایوی سٹیشن سے جودپور چورو ریواری دلی گاجی آباد لکھنو جممو پتھانکوٹ جلندر باندرہ بیکانیر شریگنگا نگر حنمانگار شکر جیسلمیر ہاوڑا تلک بریج گاندی دام امرت سار جیسٹیشنوں کے لیے ٹرین رام سے مل جاتی ہیں سالہ سار سوپر فاسٹ ایکسپریس، دلی انٹر سیٹی ایکسپریس، جوزپور دلی سوپر فاسٹ ایکسپریس، ہاوڑا جیسلمیر ایکسپریس، حنمانگار سادورپور پسینجر، حسار جوزپور پسینجر، سادورپور شیریگنگر پسینجر گاڑیاں شامل ہیں راجگاڑ شہر شٹک مارک دوارہ بھی اشیطرہ سے جڑا ہوا ہے راجگاڑ شٹک مارک دوارہ بیکانیر جیپور دلی وے انہے شہروں سے جڑا ہوا ہے نیشنل ہائیوے پینسٹ راجگار سے ٹوکوہ دودوہ کھارا چورو فتے پور سالہ سر آدھی سے ہو کر گجرتا ہے اور نیشنل ہائیوے پینسٹ سے تارانگر باندرہ اور حصار روڈ جاتی ہے راجگار کا باسسٹینڈ رینوے سٹیشن کے بالکل نجدیک ہے جہاں سے سرکاری اور نجی بسے ہیں سار کینثل جیپور پلانی چورو تتھاروت کے لیے پکڑی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ آس پاس کے گاؤں اور قصبوں کے لیے گرامل روڈ کی بسیں تتھا ٹیکسی کا اشعہ پروند ہے سادلپور کا سٹیشن کورڈ sdlp ہے اور یہاں کا پین کورڈ تین تین ایک شنیہ دو تین ہے تو دوستو یہ تو بات رہی راجگار سادلپور کی آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اسے لائک اور شیئر جرور کریں اور ویڈیو کی نیچے بنیں اس لالا بٹن کو دوبار کر ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں اس گھنٹی والے بٹن کو جرور دبائیں تاں جو ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دنیاوال ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 موسیقی